ایلو ایفیون میں سوامیہ سنگ آج میں گجرات کی فیمز ڈش کھمن ڈھوکلا بنانے جاری ہوں بلکل جوسی ہونے والا ہے ساتھ میں روئی جیسا سوفٹ ہوگا اور ٹیز بھی گجب کا ہوگا تو اس ریسی پی کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریے گا جیسے میں نے بتایا ہے تو آپ کا بھی جو کھمن ڈھوکلا ہے وہ بہت ہی بڑیا بننے والا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے بیسن لیا ہے دو سو گرام میں نے اسے چھانا نہیں ہے اب اس میں ڈال رہا ہے سیکٹرک ایسٹ یہ بہت ہی ضروری ہے ڈھوکلے میں جالی لانے کے لیے اور بڑیا ٹیز لانے کے لیے اس میں نمک ڈالیں گے ریشیو آپ کو نیچے سکرین پر دیکھ رہا ہوگا ساتھ میں اس میں چینی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں میں فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں وہ میں آگے بتاتی ہوں اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی اور اس کا ایک نارمل پیس تیار کروں گی بہت پتلہ بھی نہیں کروں گی ہلکا سا گاڑھا رکھوں گی اور اس بیسن کو ہمیں بڑیا سے فیٹنا ہے لگ بھک 8 سے 10 میٹ جتنا اچھا فیٹیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا کھمن بنے گا تو یہاں میں نے فوڈ کلر یعنی جو یلو فوڈ کلر یوز کیا ہے وہ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ میں نے یہاں خلدی یوز نہیں کیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خلدی یوز کرتے ہیں اور جب یہ سٹیم ہوتا ہے ڈھوکلا تو اوپر سپوٹ آ جاتا یلو یلو چھوٹا چھوٹا سپوٹ دانے جیسا بن جاتا ہے تو وہ مجھے ڈھوکلے میں نہیں چاہیے تو یہاں میں نے اس لیے فوڈ کلر یوز کیا ہے آپ بھی ایک دو ڈراب ڈالیں جادہ نہیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو بیسن کو وہ بہت بڑیا فیٹنا ہے جب تک وہ لائٹ اور فلپی نہ ہو جائے تو اب میں یہاں ریفائن ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی تیل اس میں ڈال سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھیں کہ یہ سمیل نہیں ہونا چاہیے تو اب ایک وقت پھر سے بڑیا سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بیسن کتنا لائٹ اور فلپی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں بیکنگ سوڑا جسے ہم لوگ کھانے والا سوڑا یا میٹھا سوڑا کہتے ہیں تو اسے میں نے ڈائریک نہیں ڈالا ہے ہاتھ پہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں اور فٹا فٹ اسے مکس کرتے ہیں ایسا کرنے سے سوڑے میں بلکل بھی لمس نہیں آئیں گے اور پانی میں اچھے سے گھل بھی جائے گا تو اس سمیے جب آپ مکس کریں گے تو ایک بار میں بیسن بہت زیادہ فلپی ہو جائے گا اس میں ایئر بول بن جائیں گے پر اتنا ہمیں فلپی بیسن نہیں چاہیے تو آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے بلکل وائٹ دکھے گا پھر دھیرے دھیرے آپ جب اسے مکس کریں گے تو یہ لائٹ ییلو ہو جائے گا جب ایسا آپ کا بیسن ہو جائے تو بس آپ کو اس کو ایک برطن میں ڈال دینا ہے تو یہاں میں نے سکویار کیکٹن لیا ہے کوئی بھی برطن یوز کر سکتے ہیں پس یہ دھیان رکھیں کہ الومونیوم کا برطن ہونا چاہیے سب سے پہلے تیل لگایا اور یہ جو ٹن ہے یہ 8x8 کا ہے تو یہاں میں نے پیٹر ٹال دیا ہے اور ٹاپ نہیں کرنا ہے بلکل بھی پٹ اپ پٹ اسے سٹیم کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک بڑی سی کڑھائی میں پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس ٹینڈ رکھتے ہیں اور پٹ اپ پٹ اس میں جو ڈھوکلے کا ٹن ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور ڈھک دیتے ہیں فلیم کو ہمیں رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی تو یہاں میں نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر دیا ہے اور لگ بگ 20 سے 22 میٹ میں ڈھوکلا بن کر تیار ہے پر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیا کمن اور ڈھوکلا سیم ہے یا الگ الگ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ کمن اور ڈھوکلا الگ ہے کہ سیم ہے ہم لوگ کیوں ایک ساتھ اس کا نام لیتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اب اس کے لیے جو اوپر سرپ ڈالا جاتا ہے میں وہ بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے تیل میں رائی، ہری میرش، کری پتہ، چینی اور پانی ڈال دیا ہے اس میں کوئی چاسنی نہیں چاہیے بس چینی جب تک گھل نہ جائے تب تک پکانا ہے تو یہاں جو سرپ ہے ڈھوکلے کو جوسی بنانے کے لیے بلکل تیار ہے اور اس کی جو کونٹٹی ہے آپ کو سکرین پر یا ڈسکریشن باکس میں مل جائے گی تو یہ دیکھئے ڈھوکلہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے گرم میں نہیں ڈالنا ہے بلکل سوفٹ ہے روئی جیسے دم سوفٹ بنا ہے تو پٹا پٹ اسے کیکٹن سے نکال لیتے ہیں خمند جب اچھے سے سٹیم ہو جاتا ہے تو وہ برطن سے اپنے آپ الگ ہو جاتا ہے پر یہاں میں نے کلین کر لیا ہے جس سے کہیں بھی ٹوٹے نہ اور کریک نہ ہے یہ دیکھئے کتنا بڑیا نکل گیا ہے اور لگ بگ 20 میٹ بعد میں نے اسے تن سے نکالا ہے اور آپ اپنے نسائر اسے تھوڑا بڑا یا چھوٹا کار سکتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنی بڑیا جالی آئی ہے اور دم روئی جیسا سوفٹ بنا ہے تو اس ریسپی کو فالو کریے گا اب کچھ لوگ کہیں گے آپ گرام میں بتائی ہے چمش میں بتائیے کب میں بتائیے اگر آپ کو پر فیکٹ کوئی ریسپی چاہیے تو اس کو آپ کو گرام میں ہی بنانا ہوگا یعنی اگر آپ کو اس طرح کا خمندھوکلہ بنانا ہے تو پلیز جو میں نے ریشیو بتایا ہے گرام میں وہ آپ پالو کریں بہت ہی بڑیا بنے گا تو یہ دیکھیں بلکل روئی جیسا سوفٹ بنا ہے اب اسے جوسی بناتے ہیں تو پہلے میں نے ایک باؤل لیا ہے اس میں ارینج کر لیتے ہیں اور جو شگر صرف بنائے ہیں یہ دیکھئے اسے ڈالیں گے کھمن کے اوپر تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے کھمن اور ڈھوکلے میں کیا انتر ہے تو یہاں دیکھئے اس کا کلر دیکھئے جالیاں دیکھئے اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے شگر صرف ڈالنے کے بعد آپ اسے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیجئے جس سے اندر تک جو صرف ہے وہ چلا جائے گا اور اگر آپ کو کم جوسی پسند ہے تو آپ اس کے اوپر کم صرف بھی ڈال سکتے ہیں یا پلین بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں جو کھمن ہے یہ بلکل تیار ہے اسے میں صرف کرنے والی ہوں ہری چٹنی کے ساتھ جو نورمل پودینے اور دھنیا ٹماٹر کی چٹنی بنتی ہے یہ آپ دہی والے چٹنی کے ساتھ بھی اسے سرک کر سکتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے ہی اور ویڈیو آنے والے ہیں تب تک لیے تھانک یو